عام طور پر کسان اپنی فصلوں کو ترہ ترہ کے کیڑوں تتھا بیماریوں سے بچانے کے لیے کیٹ ناشکوں کا پریوک کرتے ہیں کھیتوں میں چھڑکاو کر اس کی مدد سے کیڑوں کو نشٹ کیا جاتا ہے لیکن خادیان میں ملا یہ رسائنک زہر بھوجن کے راستے مانو کے شریر میں بھی پہنچ جاتا ہے اور شریر پر انیک طرح کے پرتیکول اثر ڈالتا ہے وہیں کھیتوں میں انیک طرح کے کرشیمتر کیڑے بھی اس کے اثر سے مر جاتے ہیں رسائنک کیٹ ناشکوں سے بچنے کے لیے دیش کے ویبھن حصوں میں انیک کسان الگ الگ طرح کے پراکرتک اپناتے رہے ہیں ان اپائیوں کو ہربل کیٹ ناشکوں کا نام دیا گیا ہے تسا دیش بھر میں کام میں آ رہے ویبھن طریقوں کو اکٹھا کر ان پر پریوک شروع کر دیئے ہیں اس کے پہلے چرن میں ویبھن طرح کے ہربل کیٹ ناشکوں کا اپادن شروع کر کے اسے کسانوں کو اپلپد کر آیا گیا ہے ان کیٹ ناشکوں کو اس پری کی مدد سے فصل پر چھڑک کر ان کی پرتیرودک شمتہ کا آکلن کیا جا رہا ہے اسی طرح کے پریوکوں کے دوران ہربل کیٹ ناشک سے دیمک پر کابو پانے کا سٹیق طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے اس طریقے کے تحت یوکلپٹس کے تنے کی لکڑی کے ایک ایک فٹ بڑے ٹکڑوں کو کھیت میں دس دس میٹر کی دوری پر رکھ دیا جاتا ہے دیمک اپنے پریہ بھوجن کی تلاش میں اس لکڑی کے ٹکڑے کے نیچے اکٹھی ہو جاتی ہے اور فصل پوری طرح دیمک سے سرکشت رہتی ہے فصل کاٹنے کے بعد جب لکڑی کے ٹکڑے ہٹائے جاتے ہیں تو چیٹیاں اس دیمک کو نشٹ کر دیتی ہے جیون چکر کے اس پراکرتک سنتولن کا استعمال کر نہ کیول فصل کو خراب ہونے سے بچائے جا سکتا ہے بلکہ کھیت میں دیمک کو مارنے کے لیے کسی بھی طرح کے زہریلے رسائن کو اپیو کرنے کی آویشک تر نہیں ہوتی سیکر کے کسان سونڈا رام نے اپنے کھیت میں سرسوں کی فصل پر لگنے والے روگوں پر ہربل کیٹ ناشک کے اثر کا ادھین کیا ہے ساتھی چنے اور گہوں کی کھیتی کو دیمک سے بچانے میں بھی سفلتا حاصل کی ہے جس طرح ایک کسان دورہ اپنائی گئی پدھتی نے دیمک سے چھٹکارا پانا آسان کر دیا ہے اسی طرح کسانوں کے انوبھاؤں سے اپ جی یہ ہربل کیٹ ناشک پدھتی نہ کیول فصلوں کو تیز زہر سے ہی بچائے گی بلکہ اس طرح کی کھیتی مانو شریر کے لیے بھی خطرہ نہیں بن سکے گی